بسم اللہ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علی و صحابی اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اخلو لقدتن من لسانی یفقا و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و بڑیر برن سیسٹرز اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ قرآن تفسیر کا سیشن جہاں پہ ہم تیسویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ تکویر جو ہے اس کی تفسیر کریں گے میں معذرت چاہتا ہوں کہ کل میں آپ کا یہ سیشن نہیں لے سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے تھوڑا سا ایک ڈینٹل پرابلم ہو گیا تھا جس میں جو وزڈم ٹیت کا ایک پرابلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں اکل عطا فرمائی ہے تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے بڑھ اس کی تکلیف اتنی زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے فیور بھی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں سیشن نہیں لے سکا تو اس کے لئے آئی ڈو اپولیجائز لیکن انشاءاللہ آج کیونکہ ذرا حالت کچھ بہتر تھی تو میں نے کہا چلیں اب ہم اپنا پراپر سلسلہ جو ہے وہ ریزیوم کر سکتے ہیں سورہ تکویر جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر تیس میں پارے کے اندر مکی سورہ ہی ہے سورہ نمبر ایٹی ون ہے اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قیامت کے دن کو یا قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو وہ تین سورتیں جو ہیں ان کو پڑھ لے ایک اس میں سورہ تکویر ہے جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے دوسری سورہ انفتار ہے اور تیسری سورہ انشقاق ہے تو یہ تین سورتیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ان سورتوں کی سمجھ حاصل کرنا ان کو سوچ سمجھ کے پڑھنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا ان پر غور و فکر کرنا تو پھر اس سے آپ کو سمجھ آ جگا کہ قیامت کا دن جو ہے اور اس کی ہولناکیاں جو ہیں وہ کیسی ہوں گی آج ہم آغاز کرتے ہیں اس سورہ کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا جو سنٹرل تھیم ہے وہ قیامت کا دن ہے اور اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن سورج جو ہے وہ بھج جائے گا کوبرت یعنی کہ جب اس کو لپیٹ لیا جائے گا کوبرت جو ہے یہ بیسکلی عربوں کے ہاں جب پگڑی باندھنے کے استلام میں بھی استعمال ہوتا تھا کہ جب پگڑی کو آہستہ آہستہ آپ لپیٹ لیتے ہیں اور اس کا جو کپڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح سے سورج کی روشنی کو لپیٹ لیا جائے گا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سورج کی جو لائٹ ہے وہ ایک دم سے بھجے گی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ extinguish ہو جائے گی آہستہ آہستہ بھج جائے گی تو اللہ سبحانہ اللہ یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں اب یہاں پہ جتنی بھی آیات ابھی آپ کے سامنے آئیں گی ان سب سے پہلے ازا کا لفظ آ رہا ہے جب ایسا ہوگا یعنی انگلیش بیس کو کہتے ہیں when this will happen تو جب بھی ہم when کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک آنسر بھی ہوتا ہے ایک جواب بھی ہوتا ہے یعنی مثال کی طور پہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جب میں آپ کی طرف تشریف لاؤں گا یہ جملہ میں یہاں روک نہیں سکتا مجھے آگے کچھ کہنا پڑے گا جب میں آپ کی طرف تشریف لاؤں گا تو کیا تو پھر میں اپنے ساتھ مٹھائی بھی لے کے آنگا جب میں آپ کی طرف تشریف لاؤں گا تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کے گھر میں یہ کیوں ہے ٹھیک ہے تو مطلب جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی جواب بھی آتا ہے اسی طرح انگلیش میں دو ورڈز ہے نا ایک ہے when اور ایک ہوتا ہے if جب میں یہ کروں گا when this happens then something else will happen اور دوسری طرف if ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا ہوگا تو if کے اندر تو question mark ہے کہ شاید یہ ہو شاید نہ ہو اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا کر لیں گے مثال میں میں کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی طرف آیا تو میں ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لیتا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ اگر آیا غصت ہے میں نہ ہوں ٹھیک ہے اگر آیا تو ساتھ بھائی کو بھی لیتا ہوں گا لیکن میں کہتا ہوں کہ جب میں آپ کی طرف آوں گا اس کے مطلب ہے کہ میں آوں گا confirm اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے آنا یا نہیں آنا آنا میں نے confirm ہے میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس time پہ ہونا کیا ہے اللہ سبحانتہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی قیامت کے دن آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بات نہیں ہے قیامت کے دن آنا ہی آنا ہے جیسا کہ ان صحابی جنہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مطلب سا قیامت کے دن کب آئے گا آپ نے فرمایا آئے گا تو ضرور لیکن سوال یہ کہ تم نے اس کے لئے کیا تیاری کا رکھ کیا تو اللہ سبحانتہ اللہ یہاں کہہ رہے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یعنی کہ یہ confirm بات ہے یہ ہو کے رہے گا کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ بھج جائے گی اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا یعنی ایک سائن ہے یعنی قیامت کے دن کا کہ سورج جو ہے وہ اپنی جو پروپٹیز ہیں ان کو کھو بیٹھا ہے وَإِذَنْ نُجُومُنْ قَدْرَت اور جب ستارے جو ہیں وہ مدھم پڑ جائیں گے یا گر جائیں گے دونوں مطلب اس کے اندر آتے ہیں وَإِذَنْ نُجُومُنْ قَدْرَت یعنی کہ جب ستارے جو ہیں وہ بھی بھج جائیں گے اور اپنی جگہوں سے گر جائیں گے تو جو بھی چیز دن کے وقت سب سے روشن تھی وہ سورج تھا اور رات کے وقت جو سب سے زیادہ روشن چیز ہے وہ ستارے ہیں وہ بھی بھج جائیں گے چاند کا ذکر واز علیمہ نے کہا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ چاند خود سورج پر ڈیپینڈنٹ ہے نا لائٹ کے لیے تو سورج تو چلا کیس کے مطلب بائی ڈی فالٹ یہ ہے کہ چاند بھی گیا چاند کی روشنی تو جو ہے وہ سمپلی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے لیکن تارے جو ہیں وہ تو اپنی لائٹ امیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو صبح کے ٹائم جو روشنی تھی وہ بھی چلی گئی رات کے ٹائم جو ستارے تھے وہ بھی اپنی روشنی کو گمہ بیٹھیں گے اور اپنی جگہوں سے گر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ایک اندھیرہ چھا جائے گا وَعِزَلْ جِبَالُ سُوِيَرَت جیسے ہم نے پہلے سورہ نبا میں بھی پڑا تھا کہ پہاڑ جو ہیں وہ سہر کو نکل جائیں گے وَعِزَلْ جِبَالُ سُوِيَرَت جو پہاڑ ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور چلنا شروع کرتیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹوٹ کے روئی کے گالوں کی طرح بن جائیں گے اور جیسے ایک ہواک میں پھونک ماری جاتی ہے اور ہوا سے ایک چیز بیہ جاتی ہے بلکل اسی طرح سے پہاڑ جو ہیں وہ بلکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور بلکل جو ہمارا ایک کانسپٹ ہے نا جو ریالٹی کا یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ جیسے بہت انریال سی چیزیں ہو رہی ہیں سورج بھی گیا تارے بھی گئے پہاڑ بھی ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے ایک عجیب و غریب سا عالم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یوں ہوگا وَعِذَلْ اِشَارُ اُتْتِلَتْ اور جو حاملہ اونٹنی ہے اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے گا اس کے بارے میں لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے یہاں پہ حاملہ اونٹنی کا ذکر ہوا حاملہ اونٹنی جو کہ اشار کا مطلب ہے جو دس مہینے کی پرگنٹ اونٹنی ہے یعنی کہ بلکل ڈیلیوری کے قریب ہے اس کو کوئی وہ نگلیکٹ ہو رہی ہے حالانکہ عربوں کے ہاں آپ سمجھیں کہ جو اونٹنی ہے اس کی ویسے بڑی قیمت ہے اوپر سے جب وہ حاملہ ہو اور بلکل ڈیلیوری کے پاس ہو تو اب ایک سے دو ہونے لگے ہیں آپ کو ایک کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری آپ کو ایک فری میں ایک اور جانور ملنے لگا ہے تو ایک عرب کے لیے اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں تھی یعنی حاملہ اونٹنی جو ہے جو بھی بچہ دینے لگی ہے اس سے زیادہ ویلیوبل کوئی چیز نہیں تھی لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ جب یہ اس کو بھی اگنور کیا جائے گا آج کل کے زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک لگجوریس گاڑی کھڑی بھی ہے چابی اس کے گاڑی میں لگی بھی ہے اور اس کو سب اگنور کر رہے ہیں یا ایک زبردست سالی شانسہ مکان ہے جو کسی کے بھی اوکیپینسی کے لیے اویلیبل ہے کوئی بھی آ کے پہلے آو پہلے پاؤ جو آ کے اس میں رہلے وہ اس کا ہو جائے گا لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا کیونکہ قیامت کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی دنیاوی چیز کی طرف کوئی رقبت نہیں ہے اب کیا ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر بندہ اپنے جان کو بچا رہا ہے عذاب سے بچنا چاہ رہا ہے اس کو پتہ ہے میرا تو سارا نامہ امال ابھی کھلنے لگے تو اس دن جو ہے وہ ایک فیمیل جو آپ کی شیک اعمل ہے اس کو بھی نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ پہلی آپ سمجھ لیں کہ پرگننسی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر ابھی ایک اور بھی آ رہی آگئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی زبردست آیات ہیں تو رس پانترہ اشارت فرماتے ہیں وَعِذَلْ اِشَارُ وَتْتِلَتْ کہ جو اونٹنی ہے جو کہ حاملہ ہے اس کو بھی اگنور کیا جائے گا وَعِذَلْ وَحُوشِ وَحُشِرَتْ اور جب جانور وحشی جانور جو ہیں یہ انام کی بات نہیں ہو رہی جو مویشی مال مویشی ہوتا ہے جب وحش جو ہیں جو وحشی جانور جو ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے اچھا یہ بھی ذرا ایک ویجوالائز کریں کہ وحشی جانور کا بھی اکٹھے ہوتے ہیں عام طور پر لائنز اپنے ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹائگرز اپنے ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں چیتہ اپنے ان پہ کام کر رہا ہوتا ہے باقی جو بھیڑی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں بھالو ریچ وغیرہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ جانور آپس میں ملتے نہیں ہیں یعنی آپ کو اگر آپ نے کبھی وہ ایفرکہ کی کوئی ڈاکیمنٹری دیکھی ہو تو وہاں پہ آپ کو ہرن وغیرہ ویلڈ بیز زیبرا تو ایک ساتھ نظر آ جاتے ہیں لیکن یہ جو وحشی جانور ہیں یہ ایک ساتھ نہیں ہوتے یہ سولٹری ہنٹرز ہوتے ہیں یہ اپنے ان پہ ہنٹ کرتے ہیں اپنی ٹرائب کے ساتھ ہنٹ کرتے ہیں یہ باقیوں کے ساتھ مکس نہیں کرتے ہیں اگر مکس کریں گے تو لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو اس دن کی ہولناکی ایسی ہے کہ یہ سارے جانور اکٹھے ہو رہے ہیں یعنی کہ بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ شاید سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں ان کی اپنی جو جگہیں ہیں جنگل وغیرہ یہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن اب محفوظ نہیں رہے یہ سارے کے سارے جانور جو ہیں یہ جنگلوں کو چھوڑ کے باہر نکل رہے ہیں اور ان علاقوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ انسان ہوتے ہیں سارے کے سارے جانور اکٹھے ہو رہے ہیں اور اپنی جو جگہیں تھیں جہاں پہ وہ پناہ لیتے تھے اپنی پناہ گاؤں سے نکل کر ان علاقوں کی طرف رخ کر رہے ہیں سارے کے سارے مل کر جہاں پہ انسان بستے ہیں وَإِذَلْ وُحُوشُ شَرَتْ اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ عجیب معاملہ ہے دنیا میں انسان جو ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں اور یہ جانور جو ہیں یہ اکیلے اکیلے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس دن انسان ایک دوسرے سے بھاہ رہا ہے یعنی بندہ بندے سے بھاگ رہے لیکن جانور اکٹھے ہو رہے ہیں ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا کہ یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَقِيهِ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ یعنی ایک شخص اپنے سگے بھائی سے بھاگ رہا ہے اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہے اپنے بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہے اور یہاں پہ اس کے بھرکس اگر آپ دیکھیں تو جانور سارے کٹھے ہو رہے ہیں یعنی قیامت کے جو منظر ہے وہ بالکل جو ریالٹی ہے اس کا اپوزٹ ہے یعنی جو کچھ بھی ہمیں ریالٹی میں نظر آتا ہے اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے اس دن ہر معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے وَأِزَالْبِحَارُ وَصُجِّرَتُ اور جس دن سمندر جو ہیں وہ بھڑکا دیے جائیں گے یعنی ان کا جو پانی ہے وہ وہ بلکل بوائلنگ پہ پہنچ جائے گا یعنی ان کو آگ لگا دی جائے گی یعنی بحار جو ہے وہ کلیکٹیو تمام جو بوڈیز آف ووٹر ہیں ان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں کہ جتنا بھی پانی ہے سجرت کا مطلب ہے کہ جب کسی فلیم کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے یعنی جب کسی آگ کو بھڑکا جاتا ہے اس سے ایک مطلب یہ بھی لیے جا سکتا ہے کہ شاید سمندروں کو آگ لگ جائے گی اب انسان سوچے کہ بھی سمندر کو آگ کیسے لگتی ہے سمندر تو آگ بجانے کے کام آتا ہے تو سمندر کیسے بھڑک اٹھے گا سمندر کو آگ کیسے لگے گی دیکھئے سمندر کیا ہے پانی ہے نا ہائیڈروجن اپنے اون پر اگر آپ دیکھیں فلیمیبل ہے آکسیجن اپنے اون پر دیکھیں فلیمیبل ہے دونوں انڈیپینڈنٹلی اگر دیکھیں تو یہ یعنی فلیمیبل چیزیں ہیں ان کو آگ لگ جاتی ہے تو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ ان کے مولیکیولز کو سیپریٹ کیوں نہیں کر سکتا اور ان کو بھڑکا کیوں نہیں سکتا اللہ کے لیے ہر چیز پاسیبل ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ عجیب منظر ہوگا کہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی ہے بھڑکا دیے جائیں گے وَإِذَنْ نُفُوسُ زُوِجَت اور جو نفوس ہیں لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ جوڑوں کے صورتوں میں بنا دی جائیں گی اب اس کے بہت سارے مطلب ہیں ایک تو مطلب یہ ہے کہ جسم کو روح کے ساتھ جڑا جائے گا جس طرح انسان فوت ہو گیا تو اس کا جسم جو ہے وہ مٹی میں چلا گیا اور روح جو ہے اس کی وہ پرواز کر گی اب قیامت کے دن کیا ہو رہا ہے کہ روح اور جسم کو جڑا جا رہا ہے جسم نئے سیرے سے بن کے واپس آ رہا ہے اور اس میں روح ڈالی جا رہی ہے اور یہ پورا معاملہ اب اس کے سامنے ہو رہا ہے ایک مطلب یہ ہے بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نیک کے ساتھ جوڑ دے گا اور برے لوگوں کو بروں کے ساتھ جوڑ دے گا جیسے کہ ان کی پیرنگ کر دی جائے گی اچھے لوگ اچھوں کے ساتھ برے بروں کے ساتھ جیسے کہ سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاثًا کہ تین قسم کے گروہ بنا دی جائیں گے اصحاب الیمین اصحاب الشمال اصحابقون اصحابقون یعنی وہ جو رائٹ ہینڈ والے ہوں گے وہ جو لیفٹ ہینڈ والے ہوں گے اور پھر جو سبقت لجانے والے جو سب سے پہلے دین پر چلنے والے تھے وہ لوگ ہوں گے تو ہر کسی کو اپنے اپنے جوڑے کے ساتھ ملا دیا جائے گا تو جس قسم کے لوگوں کے ساتھ آج آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا وہی لوگ جو ہیں انہی کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو ایسے لوگوں سے ہماری محبت ہو ایسی لوگوں کے ساتھ ہماری چاہت ہو جو اللہ کے نیک بندے ہو کیونکہ جو بھی جس سے محبت کرتا ہوگا جس قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائے گا اور جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا ہمارے لئے اس سے زیادہ خوشی کا اور موقع کوئی نہیں تھا جب ہم نے یہ حدیث سنی کیونکہ ہم سب کو پتا تھا کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہے تو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن ان کا قرب حاصل ہوگا اور جس دن جو بچی ہے جس کو زندہ دفنا دیا گیا اس سے سوئلت سوال کیا جائے گا یہ ہے میں نے جو کہتا ہے نا کہ دوسری پرگننسی کا ذکر جو ہے یہاں بات ہو رہی ہے اس بچے کی جو بھی پیدا ہوئی ہے اور اس کو زندہ دفن کر دیا گیا اس سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا معودہ یعنی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا میڈیر بین سیٹرز ہم لوگ ومنز رائٹس کی بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ عام ان کی روایت تھی عام ان کا کلچر تھا کہ بچیوں کو دفنا دیا جاتا اور سورہ نحل میں اللہ سبحانہ اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 58 اور 59 میں کہ جب کسی کو ایک لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے اور پھر اس کے پاس دو چوئیسز آتی ہیں یا تو میں بیٹی کو رکھ لوں اور زلیل ہو جاؤں یا تو میں بیٹی کو رکھ لوں اور زلیل ہو جاؤں یا پھر میں اس کو دفنا دوں اللہ سبحانہ اللہ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں بِأَيِّزَمْ بِن قُتِلَت کہ سوال کیا کیا جائے گا اس بچی سے کہ تجھے کس گناہ پر قتل کیا گیا بِأَيِّزَمْ بِن قُتِلَت کس گناہ کی بنا پر تجھے قتل کر دیا گیا خواتین وزرات دو بجوات تھیں جس کی بنا پر بچی کو قتل کیا جاتا تھا ایک تو یہ تھا کہ بچی جو ہے وہ ایک بیڈ انویسمنٹ ہے یہ کما کے نہیں دے گی انسان کو فقر و فاقر کا ڈھر ہے کہ بیٹی کے لیے میں اس کا نانفقہ پورا کروں گا میں اس کا خیار رکھوں گا اور کل کوئی اس طرح نہیں کمایا گی جس طرح ایک بیٹا کماتا ہے دوسرا یہ تھا کہ شاید یہ معاشرے میں جا کے اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو ہمارے لیے بڑے ذلت کی بات ہوگی بیٹا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں بیٹی کرے تو پھر ہم زلیل ہو رہے ہیں عجیب کلچر تھا انکہ یہ وہاں کا عجیب ٹرڈیشن تھا اور اس وجہ سے ایک باپ جو ہے وہ اپنی بچی کو دفن کر دیتا تھا یا ایک ماں جو ہے اپنی بچی کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتی تھی اور بچی کو قربان کرنے کے بچی کو دفنانے کے دو طریقے ہوتے تھے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جو حاملہ عورت ہے وہ جب اس کی ڈیلیوری ہوتی تھی تو وہ ڈیلیوری جہاں ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی گڑا کھو دیتے تھے اگر بیٹا ہوا تو رکھ لیں گے اگر بیٹی ہوئی تو یہاں ہی سے گڑے میں ڈال کے مٹی ڈال کے اس کو مار دیں گے یہ تھا پہلا طریقہ کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی خبر ملتے ہی جہاں پہ ڈیلیوری ہو رہی ہے ساتھ ہی قبر ہے ساتھ ہی اس کو دفنا دیا یہ پہلا طریقہ تھا دوسرا طریقہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ بچی کو پالتے تھے کیونکہ باپ یا ماں جو ہیں اس وقت کشمکش میں ہے کہ بھئی رکھیں نہ رکھیں رکھیں نہ رکھیں کنفیوزن میں ہے لیکن جب بہرحال وہ بچی پانچے سال کی ہو جاتی تھی تو کیا ہوتا کہ وہ باپ پھر فیصلہ کرتا کہ چلو اب اس کو جو ہے نا دفنانے کی عمر آگیا بگوز اس سے اوپر اس کو ہم رکھ نہیں سکتے جتنا ہم نے ٹائم اس کے ساتھ سپنڈ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا اب اس کو دفنانے کا وقت آگیا تو ماں جو ہے بچی کو خوب تیار کرتی تھی اور کہتی تھی آج تو اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے کسی خاص کام پر اور باپ اس کا ہاتھ پکڑتا اور اس کو کہیں جنگل کی طرف لے جاتا جہاں پہ ایک رات پہلے وہ اس کی قبر کھود چکا تھا پھر وہ وہاں پہ بچی سے کہتا کہ اس میں سے مزید مٹی نکالو بچی اور باپ مل کر اس قبر کو صاف کرتے اس کے بعد وہ بچی کو کہتا کہ اب اس میں تو بیٹھ جا اور بچی سمجھتی ابھی تک چھوٹی بچی ہے پانچے سال کی وہ سمجھتی کہ کوئی گیم ہو رہی ہے میرا باپ مجھے کچھ انٹین کرنا چاہ رہا ہے ہم کچھ کھیل رہے ہیں جیسے بچوں کے ساتھ ہم گھر گھر کھیلتے ہیں یا کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں شاید ہی کوئی گیم ہے اور وہ بچی اس قبر میں جا کے بیٹھ جاتی اور وہ پوچھتی اپنے باپ سے کہ اب با یہ ہم کیا کر رہے ہیں تو کہتا ہے میں تجھے بھی بتاتا ہوں پھر وہ آہستہ آہستہ اس پر مٹی ڈالنا شکر کرتا اور بچی ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی کھیلتے ماشا چل رہا ہے حتیٰ کہ مٹی اس کے گردت تک پہنچ جاتی اب بچی بھی تھوڑا پریشان ہونا شروع ہے کہ اب بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اور باپ اس کا بے دردی کے ساتھ مٹی ڈالتا چلا جاتا حتیٰ کہ وہ پوری مٹی کے اندر چلے جاتی اور پھر اسی طرح سے دم کھٹ کے مر جاتی ہے اور باپ یہ محسوس کرتا کہ میں بہت باعزت ہو گیا ہوں میں نے اپنی بیٹی کو دنیا سے رخصت کر دیا میڈی بین سیسٹیز یہ ان کا کلچر تھا یہ ان کا کلچر تھا اللہ سبحانتہ اللہ فرماتے ہیں بی ای زم بن قتلت زم کہتے ہیں کسی چھوٹے سے گناہ کو کہ تُو یہ بتا کہ کس چھوٹے سے گناہ کے پیچھے تجھے قتل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو اس طرح دفن کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگے آپ نے رونا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی گناہ ایسا ہوتا کوئی گناہ ایسا ہوتا جس کا اسلام لانے کے بعد بھی پکڑ ہوتی اور اس کی سزا ملتی تو وہ یہ گناہ ہوتا لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی گناہ ہوتا تو وہ یہ گناہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ کبھی ماف نہ کرتا آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات کے اندر اس چھوٹی بچی کو جس کو دفن کر دیا گیا اس کو بھی اسی سٹیج پر سیٹ کیا جہاں پہ قیامت کے بڑے بڑے یعنی کلامٹیز کا ذکر کیا یہاں پہ سورج کے بھج جانے کا تاروں کے ٹوٹ جانے کا آسمان کے پھٹ جانے کا سمندر کے آگ کی طرح بھڑک جانے کا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اسی سٹیج پہ بات ہو رہی ہے اس بچی کی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا یہ اللہ کا غضب ہے جو کہ ٹوٹ رہے انسان کیوں پر کہ تُو اپنی ایک کلچرل پریکٹس کے پیچھے تُو نے بچی کو دفن کر دیا آج ہم لوگ کتنی زیادہ اللہ تعالی کی حدود کو پار کرتے ہیں کس کی نام پر کلچر کے نام پر یہ جی ہمارا کلچر ہے یہ ہمارا کلچر ہے اسلام ادھر ہے ہمارا کلچر ادھر ہے اگر عربوں نے یہ کہا ہوتا تو آج دکھ بچیاں زندہ دفن ہو رہی ہوتی آج دکھ ان کو زندہ دفن کیا جا رہا ہوتا کہ جی یہ تو ہمارا کلچر ہے کلچر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل تعلق ہے آپ کا کلچر بھی اسلام کا پابند ہے کوئی بھی ایسی کلچرل پریکٹس جو اسلام کی روح کے ساتھ ٹکراتی ہو اس کلچر کو اٹھا کے باہر پھینک دو ہمیں نہیں چاہیے ایسا کلچر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ان آیات میں نازل ہو رہا ہے بتا کس چھوٹے سے گناہ کے پیچھے تجھے قتل کیا گیا اور آپ دیکھیں کہ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص سے سوال نہیں پوچھا جس نے اس بچی کو دفن کیا بلکہ سوال بچی سے پوچھا جا رہا ہے کیوں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے بات تک نہیں کرنا چاہ رہا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے قرآن مجید کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی شخص پر اتنا غم و غصہ ہو اللہ کا غضب برس رہا ہو ایک ایسے شخص کی اوپر اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے مو پھیر لیتے ہیں اس سے اور سوال اس بچی سے کیا جا رہا ہے کہ جس نے دفنائے اس کو تو چھوڑو پرے وہ تو جہنم کی آگ میں جائے گا تو بتا تجھے کس گناہ پر دفنائے گیا بلکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ عیسیٰ تُو بتا کہ کیا تُو نے اور تیری ماں نے کہا تھا ان کو کہ اللہ کے علاوہ تیری عبادت کریں اور تجھے پوچھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مشرقین سے ان کو فار سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان لوگوں کی اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ میں کا غضب جو ہے اس انسان پر برس رہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی ننی شہزادی عطا فرمائی تھی اور اس نے اس شہزادی کی قدر نہیں کی اور اس کو زندہ دفنا دیا یہ اس انسان کا عالم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ میں ارشاد فرمایا تھا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ حلاق کر دیا جائے برباد کر دیا جائے ایسا انسان کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے اللہ کی بتائیوئی حدود کو کراس کرتا ہے آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں وَعِزَصُّخُفُ النُشِّرَتُ اور جب صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا یعنی جب آپ کے تمام عمال نامہ عمال جو ہیں وہ پھیلا دیا جائیں گے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا جو کچھ بھی آپ نے کیا تھا وہ آپ کو دکھا دیا جائے گا یعنی ایک صحیفے تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایتا ہے فِي صحفِ مُقرَّمَ یعنی وہ صحیفے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے شکل میں ہم تک پہنچے اور ایک وہ صحیفے ہیں جو آپ کے اپنے عمال ہیں تو ان صحیفوں کو پڑھو جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے تاکہ آپ کے وہ صحیفے درست ہو جائیں جن کا تعلق آپ کے عمال کے ساتھ ہے ایک صحیفہ پڑھو تاکہ دوسرا صحیفہ تمہارا درست ہو جائے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان صحیفوں کو چھوڑ دیتا ہے یقیناً وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا جاتا ہے وَعِزَسْسَمَاءُ كُشِتَتْ اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا کشتت کشات کہتے ہیں کسائی کو جب وہ گوشت چیرتا ہے تو اس پر سے سرخی جو ہے نا گوشت کی نظر آتی ہے تو آسمان کو پھار دی جائے گا اس کے میں ایک اشارہ ہے کہ جیسے کہ آسمان لال ہو جائے گا یعنی آسمان کو چیر دیا جائے گا پھار دیا جائے گا جہاں پہ کانت ابوابہ کا ذکر سورہ نبا میں آئے تھا کہ بلکل دروازوں کی طرح کھول دیا جائے گا یہاں پہ بھی ذکر کے جارہے ہیں کہ آسمان کو پھار دیا جائے گا سب انشدادہ جو بڑا مضبوط آسمان تھا آج وہ چیر دیا گیا ہے وَعِزَلْ جَهِيمُ سُعِرَتْ اور جب جہنم کو بڑکا دیا جائے گا وہ جہنم جس میں آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ ہے دنیا کی آگ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی دنیا کی آگ پہ آپ ہاتھ رکھیں برداشت نہیں ہوتی اس آگ کو اگر ڈبل کر دے جائے کتنی سخت ہوگی ہم نارمل آگ پہ ہاتھ رکھیں آپ دو سیکنڈ سے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے آپ سوچیں اس آگ کا ٹیمپریچر ڈبل کر دیں ڈبل پہ کیا آلم ہوگا ٹرپل کر دیں چار گناہ کر دیں پانچ گناہ کر دیں ستر گناہ کر دیں تو کیا آلم ہوگا اس آگ کا تو اللہ سبحاندہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وَعِزَلْ جَحِيمُ اسُو اِرَتْ اور جہیم جو ہے جہنم جو ہے اس کو بڑکا دیا جائے گا اور اس کی آگ کی تپش لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہوگی جہنم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے سورہ ملک میں ذکر آیا ہے اس کے سانس لینے کا اس کی بریدنگ کا اور اس کے غرانے کا اس کے علاوہ اس کی آگ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کتنی سخت ہے اور سات دروازے ہیں جہنم کے اور اس کے پھل اور کھانے کی اشیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ من ذری اور اس کے علاوہ ذکر کیا ذکوم کے درخت کا جس کے جو پھل ہے اس کا سر جو ہے وہ شیطان کے چہرے جیسا ہے اور لا يسمنو ولا يغنی منجو نہ وہ انسان کو جو دری کا پودا ہے نہ وہ انسان کا پیٹ بھرتا ہے نہ وہ اس کو کسی قسم کی بھی غزائیت دیتا ہے انسان کھاتا چلے جائے گا لیکن پھر بھی اس کو کوئی فائزہ نہیں ہوگا اور پانی ایسا ہے اللہ حمیم وغساق یا تو ابلتا خلتا پانی ہے جہنم کا یا وہ بلڈ اور پس ہے جو بھی جہنمی لوگ ہیں ان کا تو جہنم جو ہے وہ ایک بہت ہی خوفناک جگہ ہے جتنی بھی اس کی ڈسکرپشنز آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا حدیث مبارکہ میں تو انسان لرز جاتا ہے کہ کس قسم کا عالم ہوگا وہاں پہ جہاں پہ لوگوں کے جسموں کو جلائے جا رہے ہیں اور پھر ان کے جسم ری بلڈ ہو رہے ہیں پھر جلائے جا رہے ہیں پھر ری بلڈ ہو رہے ہیں اور وہ پنشمنٹ جو ہے ان کی اوپر بار بار پیش آ رہی ہے اللہ سبحانتہ اللہ نے یہ مناظر صرف اس لیے یہاں بیان کیے تاکہ جو لوگ ہدایت لینے والے ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع مل جائے آگے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَإِذَلْ جَنَّةُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت کو پاس لائے جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ جب اس کو ایک اکرام بخشا جائے گا جس طرح نیک لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں اسی طرح جنت بھی چاہتی ہے کہ نیک لوگ جنت میں داخل ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تربیزی شریف کی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے تین دفعہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے اور تین دفعہ جنت مانگتا ہے جنت کیا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے یہ چیزیں آسان کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے اللہم اینی اسعلو کل جنہ تو جنت اس کے لیے کہتا ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے دے اور جو شخص یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے تو جہنم اس کے لیے کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو اس آگ سے بچا لے تو یہ جو ہے نا تین دفعہ دن میں شام میں جب بھی آپ کو موقع ملے صبح کے جب آپ اذکار پڑتے ہیں شام کے جب آپ اذکار پڑتے ہیں تو اس میں یہ دعا ضرور کیا کریں تین دفعہ کا کریں اللہم اینی اسعلو کل جنہ اللہم اینی اسعلو کل جنہ اللہم اینی اسعلو کل جنہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے آپ کو پتا ہے کہ آگ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے محلت مانگتی ہے کہ یا اللہ میرے اندر کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے کہ کچھ حصے میرے کچھ حصوں کو کھائے چلے جا رہے ہیں اتنی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ سانس باہر نکالے اور ایک دفعہ سانس اندر کھینجے اس لیے جو ایک ایک سٹریم ہیٹ ویو آتی ہے اس کی ایک وجہ جو اللہ تعالیٰ یعنی حدیث مبارکہ میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جہنم سانس لیتی ہے ایک دفعہ سال میں اس کو اجازت ملتی ہے سانس نکالنے کی اور جب سانس کھینجتی ہے تو ایک کولڈ لہر آتی ہے پوری دنیا پہ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل معاملہ کیسا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کا حصول جو ہے اس کے لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے اور جھنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اگر ہمیں آئیڈیا ہو جائے تو پھر یعنی انسان اگر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ صبح شام یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بچا لے آگے اللہ سبحانت اللہ آیت نمبر چودہ میں ارشاد فرماتے ہیں اب یہ جواب آ رہا ہے یعنی پہلے تھا جب ایسے ہوگا جب ایسے ہوگا جب ایسے ہوگا پھر کیا ہوگا تو پھر جب یہ سارے واقعات ہو جائیں گے تو کیا ہوگا ہر انسان کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا وہ لے کر آیا یعنی آپ جتنی بھی عزہ آیا ہے عزہ شم سکو ورت آگے یہ لگا دیں جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا تب ہر انسان کو پتا چل جائے گا وہ کیا ماں لے کر آیا جب تاروں کو بجھا دیا جائے گا تارے گر جائیں گے تب ہر انسان کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا اور جتنی بھی یہ عذا والی آیات آ رہی ہیں جب ایسا ہوگا جب ایسا ہوگا جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا تو پھر یہ ہوگا اس دن ہر انسان کو پتا چل جائے گا کہ میں نے کیا عمال کیا تھے اللہ سبحانہ اللہ یہاں پہ آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ کہنے کے بعد علمت نفس ما احضرت آگے فلا اقسم بالخنس اللہ تعالی قسم کھاتے ہیں کہ فلا اقسم بالخنس یعنی ان سیاروں کی یا پلانٹس کی قسم جو کہ چھپ جاتے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اب یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ فورچن ڈالنگ کرتے تھے بہت اس کے بارے میں بات سید کرتے تھے کہ جب سیارے یوں ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا جب ایسے ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا اللہ سبحانہ اللہ بتا رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب واقعی میں ایسے ہوگا اور اللہ تعالی آپ قسم کھا رہے ہیں ان تاروں کی جو چھپ جاتے ہیں گم جاتے ہیں خنس کہتے ہیں وہ جو کہ نظر آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے یعنی کہ جس طرح خناس آتا ہے نا شیطان کے بارے میں کہ جو آگے پیچھے آتا رہتا ہے وصفتے ڈالتا ہے ملکل اسی طرح سے کچھ سیاروں کے اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں جو کہ نظر آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں الجوار الکنس اور وہ سیارے جو کہ جلدی سے چھپ جاتے ہیں آنکھوں سے اجھو لے جاتے ہیں جس طرح شوٹنگ سٹارز ہیں جیسے ایک مثال کے دور پر ایک حرن ہے نا وہ بھاگتا باگیا اور ایک جھاڑی میں چھپ گیا تو آپ کو بس ایک چھوٹی سی مولت کے لیے نظر آیا بلکل اسی طرح سے جب آپ کو شوٹنگ سٹار نظر آتا ہے تھوڑی سی گیپ کے لیے نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ان کی بھی قسم کھا رہے ہیں الجوار الکنس یعنی شیعتین کو اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ ملک میں رجوع منل شیعتین یہ شیعتین کو مارنے کے لیے کام آتے ہیں تو ان کی بھی قسم کھا جا رہی ہے اور پھر وہ رات جب وہ چھا جاتی ہے اساس یعنی جب اس کو چوک کر دی جاتا ہے یعنی رات کا اندھیرہ چھا جاتا ہے اور تاریکی آ جاتی ہے اللہ تعالی اس کا ذکر فرما رہے ہیں اور جب صبح جب وہ سانس لیتی ہے یعنی جب رات کا اندھیرہ آتا ہے تو ہر چیز جیسے دم گھٹ رہا ہے اس کا اور صبحی ذات نفس سانس لیتی ہے صبح یعنی آپ دیکھیں کہ جب رات کا اندھیرہ ہوتا ہے تو تمام جو شر کے معاملات ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں چاہے موزی جانور آپ دیکھ لیں سام بچو بھی رات کو نکل رہے ہوتے ہیں فاشی اور بدکاری والے زیادہ تر کام بھی رات کو ہو رہے ہوتے ہیں چور ڈاکے اور ڈکیتیاں بھی رات کے اندھیرے میں ہو رہی ہوتی ہیں اور دیگر اس طرح کے جو کام ہیں رات کے اندھیرے میں اکثر نافرمانیوں والے کام ہوتے ہیں اور رات کا اندھیرہ ویسے بھی آپ کو پتہ رہے ہیں جب ساری لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور اندھیرہ آجتا ہے تو انسان کو ویسے بھی تھوڑا سا کچھ لوگوں کو کلاسٹروفوبیا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا اور ہے یا فیر آف دی ڈاک سکرم کہتے ہیں کچھ چیزوں کو وہ ہوتا ہے کچھ لوگ کو ٹائٹ سپیزز کا فیر ہوتا ہے سو سم ٹائمز یہ جو سٹیٹ ہے نا یہ ذرا ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ہر چیز بلکل لوم اینڈ گلوم سینیریو پیدا ہو گئے اور جب صبح ہوتی ہے تو صبح ہی ذات نفر صبح سانس لیتی ہے اور دوبارہ سے چرند پرند ہیوانات جو وہ باہر نکلتے ہیں اور لوگ اپنے معاشر کے لیے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے رات پر بھی اور دن پر بھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر انیس میں ارشاد فرماتے ہیں انہو لقول رسول قریم یقیناً یہ جو قول ہے یہ ایک مکرم فرشتے کی طرف سے ہے رسول قریم سے یہاں مراد جبریل علیہ السلام ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہیں وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور ان تک یہ بات پہنچائی اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو پیغام بر ہے جو پیغام لے کر آیا وہ کتنا کریم ہے یعنی پیغام کتنا عالی تھا وہ تو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھ لیا کتنا عالی ہے کتنا افضل ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو میسنجر ہے وہ کتنا عظیم ہے یعنی جبریلیہ امین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کتنے اللہ تعالیٰ کے نوبل فرشتے ہیں جو پیغام لے کر آئے تو پچھلی صورہ میں تھا فی صحف مکرمہ وہ صحف بڑے مکرم ہے جو پیغام ہے وہ بڑا عالی ہے یہاں پہ رسولین کریم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اس کو ڈیلیور کرنے والا ہے وہ بھی بہت عالی ہے یعنی کہ دین اسلام کی ہر شئے چاہے وہ میسنج ہو یا میسنجر ہو جو فرشتے کی صورت میں آیا ہو یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہر چیز ہی بڑی عالی ہے ہر چیز ہی بڑی ہائی پروٹوکول والی ہے یعنی 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 قوت کا مالک یعنی کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ بڑے طاقتور فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے بڑے قریب ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اکرام دیا ہوئے اللہ تعالیٰ کے بڑے نوبل فرشتے ہیں بہت مکرم فرشتے ہیں جبریل امین تو ان کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی پاور آثورٹی کیا یعنی آپ اپنے شیعتین کو دیکھیں یہ جو جادوگر اور کاہن اور یہ لوگ جو استعمال کرتے تھے تمہارے شیعتان کے پاس کیا طاقت ہے ان کو تو شوٹنگ سٹارز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں وہاں سے اور ان سے ان کے پاس یعنی ان کی علم میں آتا بھی کچھ نہیں ہے لیکن جبریل امین سے کون ایسا ہے جو ان سے ڈیٹا چوری کر سکتا ہے وہ تو زیکوہ ہیں طاقت والے فرشتے ہیں ان سے کوئی یہ کلام چھین نہیں سکتا اس کو آلٹر نہیں کر سکتا ان کو ایڈٹ نہیں کر سکتا بہت ہائی سیکیورٹی کے ساتھ یعنی بتا جا رہا ہے کہ پیغام بھی اتنا آلہ ہے اور کتنی پروٹوکال کے ساتھ کتنی سیکیورٹی کے ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے متاہ ان سمہ امین اور یہ وہ فرشتے ہیں جو متاہ ہیں یعنی متاہ سے مرادی ہے جن کی اطاعت کی جاتی ہے جب جبریل امین حکم دیتے ہیں تو فرشتے مانتے ہیں ان کی بات سو ان کو ایک پوزیشن اور مقام دیا گیا ہے سمہ امین اور بڑے ٹرسٹ بہتی ہیں بڑے امین ہیں تو یہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے نا وہ کرپٹ ہو سکتا تھا یا اس کے اندر کوئی آلٹریشن کر دی گئی ہے جو پیغام ان کو دیا گیا فرشتے ان کی اطاعت کرنے والے یعنی یہ سارا کا سارا پروٹوکال جو ہے یہ اس کا بیان کیا جا رہا ہے جو کہ یہ سلسلہ جو ہے میسیج بیرر بھی آلہ اور افضل ہے اور میسیج بھی بڑا آلہ اور افضل ہے تو آگے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وما صاحبکم بے مجنون تمہارا جو صاحب ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجنون نہیں ہے کیونکہ مشرقین جو تھے کفار وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو علم لے کے آ رہے ہیں شاید یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی کاہن ہے کوئی جادوگر ہے کوئی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے یعنی یہ یہاں پہ رسول نے کہا اور کوئی ورڈ استعمال نہیں ہے صاحب اس لیے کہا کیونکہ یہ تمہارے اندر ہی پلے بڑھے ہیں تم خود ہی ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے اور اب جب تم سے یہ بات کہہ رہے ہیں اتنی امپورٹنٹ اب تم کہتے ہو یہ مجنون ہوگے ہیں ساری زندگی تم ان کو صادق اور امین کہتے رہے ساری زندگی تم ان کو پروٹوکال دیتے رہے تم ان کو اپنے میں سے بیس سمجھتے رہے اور جب انہوں نے تم تک اللہ کی بات پہنچائی تو تم نے ان کو مجنون گناہ شکر دیا تو یہ مجنون نہیں ہے بلکہ تم مجنون ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے احکامات پر عمل نہیں کر رہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے سامنے پہنچ گیا اور ایویڈنسز واضح ہو گئے پھر بھی تم مو پھیرے ہو تو مجنون تو تم ہو تو الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچا ہونے کی اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امی پیدا کیا یعنی نہ ان کو لکھنا آتا تھا نہ ان کو پڑھنا آتا تھا there was no possible way کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں سے کاپی کر سکتے یا کسی اور کی بات کو سن کے تحریر کر سکتے آپ کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا اور نہ آپ شاعر تھے اور آپ یہ جو کلام پڑھ ڈے سنا رہے ہیں یعنی ان کو بھی وہاں کے عربوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ کوئی موجزہ ہی ہے یہ کوئی عام بندے کا کلام ہوئی نہیں سکتا اسی لئے عمر اللہ خطاب جو ہیں ردیرانو جب انہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا تو آپ فوراں ہی اسی بات پر ایمان لے آئے کہ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس زمانے کے جو عرب تھے وہ اپنی لینگویج کو بڑے اچھی طرح جانتے تھے اپنی پویٹری کے بارے میں بڑا فقر محسوس کرتے تھے تو یہ بات ہمیں معلوم ہے اس کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی میں بہت بڑا ایک موجزہ تھا کہ آپ نے اس طرح سے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پہنچایا آیت نمبر تئیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْعُفَقِ الْمُبِينَ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ایک افق المبین پر ایک واضح ہورائزن میں دیکھا کلیر ہورائزن میں اور یہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ آپ نے جبریل امین کو دیکھا اور انہوں نے پورا آسمان کبر کیا ہوا تھا چھے سو پروں کے ساتھ پورا آسمان جو تھا یہ ان کی اصل حالت تھی بیسے تو جبریل علیہ السلام کبھی انسان کی روپ میں بھی آ جاتے تھے لیکن جب وہ اپنی اصل حالت میں آتے تھے تو ان کا پورا یعنی وجود جو ہے نا اس پورے آسمان کو ڈھاپ لیتا تھا اور اتنے قوت والے فرشتے ہیں جو پچھلی آیت میں کہا اتنے طاقت والے ہیں کہ جنہوں نے جب قومِ لوت پہ زاب آیا تو جبریل امین نے پوری اس قوم کو اپنے پر کی نوک پر ٹھا لیا تھا پوری بستی کو اور اس کو الٹ کر زمین پر دے مارا تھا اتنے طاقتور فرشتے ہیں اتنے عظیم و شان جلیل و قدر فرشتے ہیں اتنے عظیم و شان جلیل و قدر فرشتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی غیب کی علم آپ سے چھپاتے نہیں ہیں یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے ہم تک پہنچا دیا جو بات ہوتی سچ سچ بتا دیتے ایز ایز جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا وہ ایز ایز بتا دیتے و ما ہوا بے قول شیطان رجیم اور یہ کسی شیطان مردود کا کال نہیں ہے یعنی قرآن مجید ہمیں خود انسٹرکٹ کرتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ عوض باللہ شیطان رجیم پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجا کریں شیطان مردود کے شر سے تو یہ کسی شیطان کا بھی کال نہیں ہے یہ کوئی شائر کا بھی کال نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی کہن کا کال ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کتنے پروٹوکول کے ساتھ آیا آیت نمبر ٹونڈی سکس جو ہے اس کو آپ ہائلائٹ کر لیں اس کو انڈرلائن کر لیں اس کو مارک کر لیں یہ اس سورہ کا کرکس ہے اللہ سپانتہ اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذِبُون تو اب تو یہ بتا دوں کہاں جا رہا ہے بڑا ہم سوال ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا امیزنگ پیغام اتنے امیزنگ میسنجر کے ذریعے جبریلِ امین کے ذریعے زمین پر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لئے رول موڈل ہیں لقد کانا رکھوں پی رسول اللہ عصفت و حسنہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اتنا نوبل کلام ہم تک پہنچ گیا واضح ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہی ہو گیا تو پھر تُو کہاں جا رہا ہے کیا تُو اس کلام پر عمل کر رہا ہے یا کیا تیرا رخ کسی اور سمت میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وحدینہم نجدین ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دئیے اب تُو کون سا راستہ لے گا وحدینہم نجدین کس راستے پر اب تُو یہ دو راستے تُو میں سے کون سا لے گا فَعَيْنَتَ زِبُون پھر تُو کے تیرے جا رہا ہے اب میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نیکی کا راستہ پر جا رہے ہیں یا شرک راستے پر جا رہے ہیں تو یہ سوال ہے دوسرا اس کو اینگل لیکھنے کا یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے جات اللہ کے پاس ہی رہے ہیں ویدھر یو لائکیٹ او یو دونٹ لائکیٹ ہم سب اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں ہم سب قیامت کی طرف جا رہے ہیں ہم سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں یعنی ہم سارے ایک کنویئر بیلٹ پر بیٹھے ہیں یہ جس طرح ایسکلیٹر ہوتا ہے نا اللہ کی طرف تو جا رہے ہیں اب آپ کی تیاری کیا ہے یا تو جنت کی طرف ہو گئی یا پھر جہنم کی طرف ہو گئی اللہ معاف کرے اردالہ آگے فرماتے ہیں یقیناً یہ جو ہے یعنی قرآن مجید جو ہے یہ کسی ذکر سے کم نہیں ہے تمام عالمین کے لئے انس اور جن کے لئے تمام قوموں کے لئے یہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے تو کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتا نہیں چلا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تعلیمات کو واضح کر کے بتا دیا بیان کر دیا اِن ہوا اِلَّا لِمَن شَاعَ مِنْكُمْ اَنْيَسْتَقِيمِ تو جو چاہے پھر اس مستقیم راستے پر صلات مستقیم پر چل پڑے تو جو چاہے لیمن شاہ جو تمہیں سے چاہتا ہے وہ کر لے یعنی جو بھی ڈیسیجن لے گا وہ اپنے فائدے کیلئے لے گا یا اپنے نقصان کیلئے لے گا چوئیس آپ کی ہے آپ کے پاس فری ویل ہے آپ نے صحیح رسلے پر چلنا ہے یا غلط پر چلنا ہے چوئیس آپ کی ہے جو چاہتا ہے سیدھا راستہ اختیار کر لے کیونکہ وہ ایڈ دی اینڈ او دی وہ خود ہی جواب دے ہوگا اچھا نہیں کبھی کے بارے انسان کا کفر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق ہی چھن لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جب آپ مرضی ہوگی تو آپ اسلام میں آگے اور مرضی ہوگی تو آپ باہر نکل گئے جب آپ کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی بخش دیتا ہے کہ آپ سیدھا رسلے پر چل پڑیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہدایت پر قائم رکھتا ہے آگے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم چاہ بھی نہیں سکتے سوائے سے کہ اللہ تعالیٰ چاہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ کے لیے ہدایت کا موقع فرام کرتا ہے ہر انسان کو حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دس لے کے آتا ہے جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے پہلا قدم لے کے نام اٹھائیں گے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو ہدایت دو اسے گمراہ کر دو اس کو ہدایت دو اس کو گمراہ کر دو اللہ تعالیٰ رینڈم لی لوگوں کو ہدایت اور گمراہ ہی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کس کے دل میں کتنی تڑپ ہے دین کے لیے کون چاہتا ہے ہدایت کو صحیح معنوں میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے ہم نے یہ سیکھا کہ قیامت کا دن تو آئے گا قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کی ہولناکی بھی ہمارے سامنے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ ہدایت کا رستہ لے لیں تاکہ اس دن کی ہولناکی سے بچ جائیں دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ کا ایمان ہے وہ آپ کے عامال میں ریزلٹ ہونا چاہیے جو بھی چیز آپ بلیو کرتے ہیں اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے عامال پر پڑھنا چاہیے اگر آپ واقعی میں آخرت کے دن آپ نے ہم تک پہنچایا اگر اس کتاب کی نوبلیٹی کو آپ سمجھتے ہیں اس کلام کی نوبلیٹی کو آپ سمجھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے ایکشنز پر فرق پڑھنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہہ کہ میں مسلمان ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں قرآن مجید کو مانتا ہوں لیکن اس کا اپنا عمل جو ہے وہ دین کے بالکل خلاف ہو سو میڈیر بین سسٹرز وہ کہتے ہیں ٹاک اس چیپ صرف کوئی کہنے سے کچھ بن نہیں جاتا آپ کو عملاً دکھانا پڑتا ہے کہ واقعتاً میں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف راستہ لے لے جو نہیں چاہتا وہ نہ کرے اللہ کسی کو فورس نہیں کر رہا اللہ کسی کو فورس نہیں کر رہا the choice is yours آپ نے دین پر عمل کرنا ہے الحمدللہ نہیں کرنا چاہتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بتا دینا کیوں عمل نہیں کیا تھا میں دعا کرتا ہوں اپنے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ